شعب دعوت صاحب کیا ٹی وی اور تصویر ایک چیز ہیں حضور کی حدیث کے حوالے سے اپنی رائے دیں یہ بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں حضور کی حدیث سے جو چیز حرام ثابت ہوتی ہے وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہاتھ سے بنایا ہوا مجسمہ یہ دونوں چیزیں تو قطعاً حرام ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں حضور کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا جب کیمرہ ایجاد ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ اب اس کے ذریعے جو تصویر بنتی ہے اس کا کیا حکم ہے عالم عرب کے علماء کی اکثریت نے کہا کہ اس میں چونگے کسی انسان کے ہاتھ کا کوئی جو ہے وہ پنٹریبیوشن نہیں ہے لہذا یہ حرام نہیں ہے حلال ہے علال اطلاق حلال ہے ہندوستان کے علماء کی اکثریت قدائے ہوئی کہ یہ بھی حرام ہے لیکن ہندوستان کے علماء نے بھی بعض چیزوں میں اجازت دی کہ جائز ہے مثلا مجرموں کی شناخت کے لیے تفتیش کے لیے پاسپورٹ کے لیے انسان کی شناخت ہے اب آپ کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے بالو وہ آپ کس ملک کے شہری ہیں تو اس کے لیے انہوں نے بھی جائز کہا تو اس پر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر اس کے لیے جائز ہے تو دین کی تعلیم اور تلقین کے لیے بھی جائز ہے جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے اس میں تو کوئی تصویر ہوتی بھی نہیں یعنی جو سینیمٹر گرافی ہوتی تھی اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو رول ہوتے تھے اس میں تصویر ہوتی تھی تصویر کے ساتھ ساتھ تصویریں بے شمار ایک سیکنڈ میں اتنے سو تصویریں نکلتی تھی کہ پھر وہ حرکت میں محسوس ہوتی تھی لیکن تصویر موجود ہوتی تھی اس کے در تو کوئی تصویر بھی ٹیپ کے اوپر کچھ بھی نہیں یہ تو ایک الیکٹرونی پروسس ہے جس کے ذریعے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اس میں حرمت کا پہلو میرے نزدیک نہیں ہے البتہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ سوائے یہاں جہاں دین کی دعوت تو تبلید کے لیے استعمال کرنا ہو اور عام طور پر جو شادیوں کے ویڈیو بن رہے ہیں یا ایسے ہی فوٹو کھینچ کر انہیں گھروں میں لٹکایا جا رہا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ دین کے بزاج کے خلاف ہیں